اس ویڈیو میں ہم لائنز فورم انڈیمین سے مطالق کو ڈسکس کریں گے انڈیمین جو ہے ایک خاصی طویل نظم ہے جسے جان کیٹس نے لکھا تھا اور یہ چار کتابوں پر مجتمع ہے اس سے چند لائنز کو چنا گیا تھا جس سے مطالق سامری اور انیلیسز وغیر کو اس سے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا جا چکا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں question number one what things of beauty did کیٹس find full of inspiration in the poem lines from انڈیمین یعنی lines from انڈیمین سے یعنی ان کو پڑھنے کے بعد کیٹس کے مطالق کیا بتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ کونسی خوبصورت چیزیں ہیں جن میں وہ خوبصورتی دیکھتے تھے یا ان سے وہ متاثر ہوتے تھے تو اس سوال کے جواب میں پہلے آپ بتائیں گے کہ lines from انڈیمین جو ہیں یہ it's written by john keats اسے جان کیس نے لکھا تھا اور پھر یہ بتائے جا سکتا ہے کہ it's a long poem and it's divided into four book یہ خاصی طویل نظم ہے جسے چار کتابوں پر یعنی کہ یہ مجتمل ہے and it tells the story of انڈیمین the brain sick prince یعنی اس نظم میں اشارہ موجود ہے ایک دیو مالائی کہانی کے مطالق جس میں ذکر پائے جاتا ہے ایک brain sick prince کا یعنی ایک شہزادہ جو کہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا اور اس کا نام تھا انڈیمین لیکن وہ انتہائی خوبصورت تھا اور the goddess Cynthia falls in love غالبا یہ چاند کی دیوی تھی جس کا نام Cynthia تھا جو اس کی محبت کا شکار ہو جاتی ہے a thing of beauty is a constant source of joy اس کے بعد اپنی اس نظم میں کیتز نے یہ ذکر کیا ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے ہمیشہ کے لیے یعنی مسلسل خوشی حاصل کرنے کا and world is full of beautiful objects of nature اور پھر جن خوبصورت چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جو کہ اس دنیا میں ہماری اگرد پائی جاتی ہیں جیسے کہ the sun, the moon, shady trees, the flowing streams thick grooves and the wild roses give us pleasure جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سورج, چاند اس کے علاوہ سایدار درخش جو ہوتے ہیں اور بہتے ہوئے جھرنے اسی طرح سے خوبصورت کہانیاں جو ہم سنتے ہیں بڑے بڑے بہادر لوگوں کے متعلق ان کے قصے وغیرہ اور اسی طرح سے معاف کیجئے کہ thick grove سے مراد ہے گھنے جنگل اور اس کے علاوہ wild roses جنگلی جو پھول ہوتے ہیں گلاب کے جسران سے ان کو دیکھ کر اور ان کی جو خاص خوشبو ہوتی ہے اس سے ہم محضوظ ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں خوبصورت یعنی قدرت کے نظارے ہیں جن کا ذکر کیس نے کیا اپنی نظر میں اس کے علاوہ انہوں نے stories of great men we read these stories یعنی وہ قصے کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں بہادر لوگوں کے متعلق بڑے بڑے جو تاریخی واقعات ہیں جن سے ہمارے اندر بھی ان کو پڑھ کر ایک جذبہ ہم محسوس کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں بھی انہوں نے خوبصورتی کی علامت کہا ہے اور ان کے متعلق کہا ہے کہ they are fountains of everlasting inspiration یعنی ان میں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک سکون اور خوشی ملتی ہے اور ان سے ہم بہت زیادہ inspire ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور یہ تمام خوبصورتی کی جو علامت ہیں تمام چیزیں جو ہیں ان کی موجودگی اس دنیا میں جو ہے ہمارا سفر اس کو بھی آسان منا دیتی ہے اور ان کے کیٹس کے نزید یہ تمام چیزیں کے جن میں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے یقیناً اس دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں جنت سے یعنی حاصل کی گئی ہیں یا ان سے جو ہمیں سکون وغیرہ ملتا ہے وہ سیدھا گویا ہمیں جنت سے ہم پر نازل ہو رہا ہے جیسے قدرت کی مہربانیوں کی ان کے ذریعے ہم پر برسات ہو رہی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمارے دکھ اور غم اور زندگی کی جو تکالیف ہیں وہ ہم ان کو بھلا سکتے ہیں ان کی مدد سے اور ہماری زندگی کا جو سفر ہے وہ آسان بن جاتا ہے اپنی نظم انڈیمین میں کیٹس نے کن خیالات کو پیش کیا ہے جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ خوبصورتی انسانی زندگی پر بڑا گہرہ اثر رکھتی ہے تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے جنہیں آپ مکمل جملوں کی اس صورت میں لکھ کر اپنے جواب کو مکمل کر سکتے ہیں جیسے کہ کیٹس نے حوالہ دیا ہے انہوں نے انڈیمین کے جو کردار ہے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی نظم میں جو کہ دراصل تو ایک خوبصورت شہزادہ تھا لیکن کیونکہ اس کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو وہ بکریاں وغیرہ چرائے کرتا تھا اور وہ انتہائی خوبصورت تھا اور جو دیو مالائی یونانی جو کہانی ہے اس کے مطابق ایک چاند کی جو دیوی تھی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس نے اس پر جادو کر دیا تھا اور اسے سلا دیا تھا یعنی وہ اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی اور اس وجہ سے اس نے اس طرح سے کیا اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور گیف سٹن آئیڈیاز بات ایمپیکٹ او بیوٹی ان ہیومن لائف یعنی اس نظم میں اور اکیتز نے جو کچھ اور آئیڈیاز پیش کیے ہیں جن کی مدد سے انہوں نے یہ بتایا ہے یعنی خوبصورت چیزوں کو دیکھنا ان کو محسوس کرنا ان کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک آپ کو ایک ذریعہ بن جاتا ہے آپ کے لیے خوشی حاصل کرنے کا اور خوبصورتی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے جو حقیقی اور سچی خوبصورتی ہوتی ہے یعنی وہ کبھی نہیں مرتی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ world is miserable and form of beauty gives us happiness گو کہ یہ دنیا جو ہے اس میں غم ہی غم ہے یعنی دکھ ہیں اور مشکلات ہیں تکالیف ہیں لیکن form of beauty gives us happiness خوبصورتی جو ہے وہ ایک ایسا نیمل بدل ہے جو ہمیں ان تمام تر تکالیف کے باوجود خوش رہنے کا یعنی کہ ایک ذریعہ ہمارے لئے بن جاتا ہے اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں جن کی طرف انہوں نے قدرت کے نظاروں کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے کہ the sun the moon the trees the flowing streams and the flowers give us happiness سورج چاند دراخت اور یہ بہتے جھرنے اور اسی طرح سے پھول ہیں یہ تمام چیزیں خوبصورتی کی علامت ہیں اور ان کے ذریعہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے ان کا کوئی نہ کوئی یعنی مقصد ہے اور یہ انسان کو تسکین دینے کیلئے سکون دینے کیلئے اللہ تعالی نے یعنی قدرت نے یہ ایک طرح سے توفہ دیا ہے جو کہ کیس کے نزدیک یہ جنت سے نازل ہوا اور یہ کبھی نہ ختم ہونی والی خوبصورتی ان کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی یہ نظارے جو ہیں قدرت کے خوبصورتی اگر آپ کی ذہن سے اوجل بھی ہو جائیں تب بھی آپ ان کے بارے میں سوچ کر وہی خوشی محسوس کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے انہیں پہلی دفعہ دیکھ کر محسوس کی تھی اسی طرح سے glimpses of beauty of garden places is soothing یعنی یہ باغ نما جو جگہ ہوتی ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی زیادہ انسان کو سکون بخشتی ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی خوبصورت جگہ اگر وہ چلا جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے کوئی سکون محسوس نہیں ہوا بلکہ ہر شخص جو کہ پریشان یا الجا ہوا اس کا ذہن ہمیشہ وہ ایسی جگہوں پر جا کر پر سکون محسوس کرتا ہے جو کہ سرسبز و شاداب ہوں اور وہاں تازگی ہو ہر طرف پھول بکھرے ہو اور تازہ ہوا ہو تو اس سے وہ یقیناً سکون محسوس کرے گا question number 3 explain a thing of beauty is a joy forever in the light of the poem lines from endymion یعنی lines from endymion میں یہ جو line آتی ہے a thing of beauty is a joy forever یعنی ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خوشی دیتی ہے تو اس بات کو اسی ناظم کی روشنی میں تفصیل سے بتانا ہے اس سوال کے جواب میں ذکر کیا جا سکتا ہے endymion کے واقعے کا جو کہ endymion was the brain sick shepherd prince جو کہ ایک چروہا تھا اور دراصل وہ ایک شہزادہ تھا لیکن اس کا دماغی طواب صحیح نہیں تھا لیکن وہ انتہائی خوبصورت تھا ہے with whom the goddess Cynthia falls in love goddess یعنی کہ دیوی جو تھی Cynthia وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے and the poem begins with an asserting statement اور یہ ناظم جو ہے وہ ایک بڑی ہی پورزور یعنی ایک جملے سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک طرح سے اعلان موجود ہے کہ a thing of beauty is a constant source of joy یعنی ایک خوبصورت جو اصل حقیقی خوبصورت چیز ہے یعنی اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے جیسے کہ اب یہ جو شہزادہ ہے یہ ذہنی طور پر بھی کیونکہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ جس طرح سے اس کی خوبصورتی سے وہ جو کہ ایک خود وہ دیوی ہے اور بہت ایک یعنی اس کی اہم حیثیت اس کے پاس اتنی طاقت ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ وہ اسے صلاح دیتی ہے تاکہ وہ اس کی خوبصورتی کو زیادہ درے تک دیکھ سکے یعنی وہ ایک طرح سے اس کو preserve کر دیتی ہے ایک طرح سے اسے ساکت کر دیتی ہے تو اسی طرح سے جو کسی بھی خوبصورت چیز کا نظارہ ہے وہ جب اسے ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں بھی اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے موقوف ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن میں وہ ٹھہر جاتا ہے اور اس سے ہم جس طرح سے گویا کہ وہ دیوی جو تھی سنثیا اس کو دیکھ دے کر خوشی محسوس کرتی تھی اسی طرح سے ہم خوبصورت چیز کے تصور کے بارے میں سوچ سوچ کر ہمیشہ کے لیے اس سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں یعنی جو ایک خوبصورت چیز ہے اس کی خوبصورتی کبھی بھی نہیں ختم ہوتی ہے اگر ہم اسے اپنی ذہن یا اپنی سوچ امیجنیشن کی مدد سے زندہ رکھ سکیں تو ایک دفعہ اگر کوئی خوبصورت چیز ذہن یعنی ذہن کے پردے پر وہ نقش ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے یعنی محضوظ ہوا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پریزرگ ہو جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے ہماری ذہن کے اندر ہماری سوچ کے اندر اور اس کی لولینس انکریزز ویڈ پیسیج آف ٹائم اور ہمارے ذہن میں جو اس کا ایک نیا امیج بھرتا ہے جیسے کہ یہ رومنٹک جو شائری ہے یہ اس کی خصوصیت ہی یہی تھی کہ اس میں اس طرح سے نظموں کو تخلیق کیا جاتا تھا کہ یہ بتائے جا سکے ان کے ذریعے کہ اس نظم میں جو بھی شائر نے نقشہ پیش کیا ہے کسی چیز کو دیکھ لینے کے بعد وہ اس کے اپنے ذہن کی ایک تخلیق ہے جس میں کہ وہ جو اصل چیز اور اس کا اصل جو نقشہ تھا یا وہ دیکھنے میں جیسی لگتی تھی اس سے یہ امیج جو ہے جو کہ امیجنیشن میں ڈوبنے کے بعد پھر باہر نکلتا ہے یہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کی وہ خوبصورتی اس کے ذہن میں شائر کے ذہن میں بھی جس طرح وہ پریزر ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسے نظم کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے جو رومنٹک پوئٹس تھے کہ یہ جو خوبصورتی ہے ان کے نزدیک وہ ان کی اپنے ذہن میں جو اس کا امیج ہے وہ اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے اس کے بارے میں سوچ کر اور اس سے وہ اس کی خوبصورتی اور وہ خوشی جو ہے وقت کے ساتھ کام ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی تھی تو چونکہ جان کیز جو ہے ان کا بھی تعلق رومنٹک پوئٹری سے ہے لہٰذا یہ پہلی جو ہے رومنٹک پوئٹری کا اسے بھی اگر سامنے رکھا جائے تو اس نظم کو سبھنجے میں اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینے میں اور بھی آسانی ہوگی question number 4 how can we get sources of eternal joy and forms of beauty according to پوئٹ یعنی شاید کے نزدیک جو بھی چیزیں خوبصورتی کے علامت ہیں ان سے ہم ہمیشہ کے لیے خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں انہیں اپنی نظم میں ان مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے ہمیشہ کے لیے خوشی حاصل کی جا سکتی ہے مختلف جو خوبصورتی علامتیں ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے they spread all around us in the world ان کے نزدیک دنیا میں ہمارے اردگیت سب طرف پھیلی ہوئی ہیں مثال کے طور پر the sun the moon tall and shady trees سورج چاند سایدار شاخے اور تہنیا وغیرہ اسی طرح سے clear rills صاف شفاف نہرے اور ندیاں وغیرہ اسی طرح سے golden diffidils ان کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے سو نہرے یہ جو دیفیڈل کی نسل کے پھول ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت جن کا ذکر ورزورت نے بھی اپنی شاعری میں کیا تھا they attract یعنی یہ تمام چیزیں ان میں بہت زیادہ انسان کے لئے ایک طرح سے کشش ہوتی ہیں اور شاید قدرت نے جان بوچ کر انہیں خوبصورت بنائے ہے تاکہ ہمارے دکھی دلوں کو دیکھ کر راحت ہم محسوس کر سکیں اور سکون ہمیں ملے اسی طرح سے کیتز کے نظر ایک اور چیز بھی ہے جو کہ خوبصورتی کے علامت ہے اور وہ ہے بہادری کے قصے جو تاریخی کتاب وغیرے میں پڑھ کر ہم ان سے بہت محضوظ ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہمارے اندر جذبہ اُبھر سکتا ہے بہادری کی قدر کا اور تاکہ ہم خود بھی اسی طرح سے بہادری کے ساتھ دکھ اور غموں کا دنیا میں مقابلہ کریں اسی طرح سے ان کی جو کامیابی ہیں انہوں نے حاصل کی تو ان سے بھی ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور جو پرانے وقتوں کے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں ان کے کسے پڑھنا اور ان سے محضوظ ہونا یعنی یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت انہیں بھی خوبصورت یعنی خوبصورتی کے تصور میں شامل کرتے تھے کی ان کے ذریعے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ایمان ہے ویلر یعنی بہادری کے اندر وہ تازہ ہوتا ہے تو ان کے مطالق جاننا اور پڑھنا ان کے نزیق بہت ضروری تھا اس زندگی میں یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل رکھنے کے لیے بکھرنے سے بچانے کے لیے جیسے جیسے ایسی طرح سے عدب جو ہے اس میں جو مختلف اس کی اقسام ہے شاعری ناول نگاری قصے کہانیاں وغیرہ ان تمام کو پڑھ کر ہم ان سے بہت زیادہ محضوظ ہو سکتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی کیٹس کے نزدیک ایک ہمیشہ رہنے والے اور بہت عالی پائی کی یعنی خوبصورتی کی علامت وہ اس کو سمجھتے تھے عدب کو جو کہ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی اسے وہ جانتے تھے کیونکہ ان کسے کہانیوں کے مطالق پڑھ کے ہمیشہ کے لئے سکون حاصل کیا جا سکتا تھا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ زندگی کے درد اور غموں کو بھولایا جا سکتا ہے ان کے نزدیک تو یہ تھے انڈی منین سے مطالق اہم سوال اور جواب انہی چی طرح سے سیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو ڈی پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے